ریاست مدراس کی ایک عدالت نے مقبول اہم چینی ویڈیو اپلیکیشن ٹک ٹاک پر آئید آبندی اٹھا دی ہے بدکو عدالت کے فیصلے کے بعد انڈیا میں ٹک ٹاک کے ترجمان نے خبرہ سائدارے رائٹرز کے ساتھ بہت کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے رواہ مخ کے آگاز میں انڈیا ریاست تامل نارو کی ایک عدالت نے اپنے ایک فیصلے میں ٹک ٹاک کو فاش مواد فیلانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کی ڈاؤن لوڈنگ پر پابندی کے احکامات جاری کیے تھے جس کے بعد انڈیا حکومت نے پابندی کے لیے اپیل اور گوگل سے رابطہ کیا تھا اس فیصلے کے بعد ٹک ٹاک کی مالک کمپنی بائیڈ ڈانس نے عدالت میں اپنا فیصلہ واپس لینے کی اپیل کی تھی مگر ہائی کوٹ نے اپنے سابق فیصلے کو برقرار رکھا تھا اور ٹک ٹاک کو انڈیا میں پلیس ٹور سے ہٹا دیا گیا تھا واجہ رہے کہ ٹک ٹاک کو چین نے ستمبر دوہزار سولہ میں لانچ کیا تھا جس کے بعد یہ اتنی مقبول ہوئی کہ محض دو سال کے عرصے میں اسے اب تک پچاس کروڑ سے زائد لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں جبکہ اس کا استعمال دنیا کے لگ بگ ایک سو پچاس ممالک میں ہو رہا ہے ایپ پر پابندی کے بعد گوگل اور ایپل نے اس پابندی پر کسی بھی قسم کے تفسرے سے انقار کیا تھا پابندی لگانے کے عدالتی فیصلے کے بعد ٹک ٹاک کے ترجمان نے کہا تھا کہ وہ انڈیا عدالتی نظام پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور وہ ایسے فیصلے کے لیے پر امید ہیں جو ان کے کروڑوں مدہوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کمپنی ایپ سے قابل اعتراض مواد کو ہٹانے کی اپنی کوشش تیز کر رہی ہے اور صرف انڈیا میں اب تک تقریباً ساٹھ لاکھ قابل اعتراض ویڈیوز ہٹائے جا چکے ہیں